بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے عزیز طلبہ و طلبات آج ہم شعری کے بارے میں پڑھیں گے کہ شعری کیا ہے اور اصناف شعری کیا ہے عزیز طلبہ و طلبات شعری کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے جذبات کا بہترین الفاظ میں استعمال شعری کہلاتا ہے شعری کے بارے میں عرستو نے کہا کہ شعری زندگی کا آکس ہے اور یہ جذبات کا انخلاق کرتی ہے صفی لکنوی ایک بہت بڑے شعر گزرے ہیں وہ شعری کو دلی جذبات کا اظہار کہتے ہیں باکول صفی لکنوی وہ کہتے ہیں کہ شعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے شعری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شعری بیکار ہے عزیز طلبہ و طلبات حیدرلی آتش شعری کو مرسہ ساز کا نام دیتے ہیں باکول حیدرلی آتش وہ کہتے ہیں کہ بندشے الفاظ جننے سے نگون کے کم نہیں بندشے الفاظ جننے سے نگون کے کم نہیں شعری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا عزیز طلبہ و طلبات احمد ندیم قاسمی شعری کے بارے میں کچھ اس طرح سے خیال رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعری روزے اول سے ہوئی تخلیق ندیم شعری روزے اول سے ہوئی تخلیق ندیم شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا عزیز طلبہ و طلبات شعری کی نمائیاں خصوصیات میں بلند خیالی جذبات احساسات تخیل غمی اور خوشی آ جاتے ہیں عزیز طلبہ و طلبات اصناف شعری دو ہیں موضوع کے اعتبار سے حیت کے اعتبار سے آج ہم صرف موضوع کے اعتبار سے جو ہے نا اصناف شعری پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حامد کی حامد ایسی ناظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی جائے جیسے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نات کی نات ایسی ناظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے جیسے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقاں وہی قرآن وہی تواہا وہی یاسین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں منقبت کی منقبت ایسی ناظم ہوتی ہے جس میں مزرگان دین کی تعریف کی جائے جیسے حضرت امام حسین کی شان میں یہ شعر ہے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلچان فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مناجات کی مناجات ایسا کلام جو بارگاہِ الہی میں بات اور التجا پیش ہو جیسے علامہ اقبال کی نظمیں ہیں لاب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اور دوسری ناظم یا رب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسنوی کی مسنوی ایسی ناظم جس کا ہر شیر دوسرے شیر کے کافے سے مختلف ہو مسنوی کا اصل مقصد محبت کی داستان پیش کرنا ہوتا ہے میر حسن کی مسنوی سیر البیان اس مسنوی سے چاند شیر دیکھیں کر دوں حالِ حجرہ زدو کا رکم کر دوں حالِ حجرہ زدو کا رکم کہ گزرا جدائی سے کیا ان پہ غم کھلی آنکھ جو ایک کی وہاں دو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں نہیں ہے وہ پلنگ اور نہ وہ ماہ روح نہ گول ہے اس جا نہ وہ اس کی بوح اگر اس کو دیکھیں تو ہر شیر کا کافیہ دوسرے شیر سے مختلف ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کسیدہ کی کسی شخص کی ارادتاً تعریف کرنا کسیدہ کہلاتا ہے مرزا محمد رفی سعودہ نے عماد الملک غازی الدین خان بہادر کی تعریف میں اس طرح شیر لکھا حسن میکان کے آویزے سے وہ لطف کے جون مستار کترہ شبنم کے پڑے گل سے ٹپک اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مرسیہ کی ایسا کلام جس میں مرنے والے کی تعریف بیان کی جائے میر انیس کے باقاول خواہ تھے زیبِ گلچن زہرہ جو آپ کے شبنم نے بھر دیئے کٹورِ گلاب کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غزل کی غزل کی تعریف فارسی میں کچھ اس طرح سے ہے سخن بازنانِ گفتن یا سخن آزنانِ گفتن غزل میں حسن و عشقی باتیں کی جاتی ہیں غزل میں تصوف حیات و قینات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طلبات شائری میں ولی دکنی کو یہ مقام حاصل ہے کہ شائری میں ولی دکنی کو باوہِ آدم کہا جاتا ہے اس کا کلام کچھ اس طرح سے ہے مَتُ غُصَّے کے شُولے سُون تو جلتے کو جلاتی جا مَتُ غُصَّے کے شُولے سُون تو جلتے کو جلاتی جا تُوک مہر کی پانی سُون تو آگ بجھاتی جا میر تکی میر کو یہ مقام حاصل ہے کہ میر کو غم کا شائر کہا جاتا ہے شائری میں میر کی عظمت بہت سارے شورا سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے میر تکی میر نے خود کہا تھا کہ مجھ کو شائر نہ کہو میر کے ساہے میں نے مجھ کو شائر نہ کہو میر کے ساہے میں نے درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا عزیز طلبہ و طلبات یہ تھی شائری اصناف شائری اور اصناف شائری میں میں نے آپ کو موضوع کے لحاظ سے پڑھایا تھا نیکسٹ میرا ٹاپک ہوگا حیت کے اعتبار سے شائری کے اصناف مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اللہ حافظ